کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ اردو میں منٹ اور سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں تو میں نے ایک مزاہیہ انداز میں اس کا جواب دیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی اسرار کیا کہ میں بتاؤں اور کچھ لوگوں نے کومنٹس میں اس سوال کا جواب بھی دیا اس میں جو الفاظ تھے وہ گھنٹے کے لیے ساتھ منٹ کے لیے دقیقہ اور سیکنڈ کے لیے لمحہ یا ثانیہ تھا عربی جو میں بولتا ہوں عربی میں گھنٹے کے لیے ساہ اور منٹ کے لیے دقیقہ اور سیکنڈ کے لیے ثانیہ ہے لیکن اردو میں یہ تینوں الفاظ وقت کی اکائی کے شکل میں نہیں استعمال ہوتے ہیں یہ شاعری میں استعمال ہوتے ہیں یا عدب میں استعمال ہوتے ہیں جن کے معنی غیر محدود لمحہ ہے جس کو آپ ایک لمحے کو آپ دو منٹ بھی کہہ سکتے ہیں تین منٹ بھی اس کو اگر ناب نہ چاہیں آپ تو متفراز کا یہ شعر ہے اس دید کی ساتھ میں کئی رنگ ہیں لرزان میں ہوں کہ کوئی اور ہے دنیا ہے کہ تم ہو یہاں پہ ساتھ کا مطلب ایک گھنڈہ نہیں ہے محبوب پہ دیکھنے کا جو وقت تھا اس کی طرح بشارہ ہے تو اس سوال کا جواب میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہر لفظ کے لیے اردو میں اردو یا فارسی یا عربی کا ہی لفظ ہوئی بہت سارے الفاظ ہیں انگریزی سے لیے یہ سب جیسا کہ انہوں نے کہا بہت صحیح بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ سب الفاظ اردو کے ہو گئے ہیں کوشش یا جستجو کہ ہم سب لفظ کے لیے جو عام روز مرہ میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے لیے کہیں سے کھود کر عربی اور فارسی کے الفاظ لائیے بنیادی طور پر غلط ہے اور زبان اس طرح چلتی بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی